آج ویو تری سکسٹی میں سعودی صحافی کی ترکی میں گمشدگی واشنگٹن میں تشفیش بچیوں کا عالمی دن فاکستان میں کم عمری کی شادی لڑکیوں کا مستقبل کیسے متاثر کر رہی ہے اور سزا جافتہ نوجوانوں کو جرائم کی دنیا سے دور رکھنے کی ایک کوشش وائسف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمد دے ویو تری سکسٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان سارا زمان شروع کریں گے ایک ایسے مومے سے جو دو اہم مسلمان ملکوں کا تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے سعودی صحافی جمال خشوگی دو اکتوبر سے استمبول میں لا پتہ ہیں ترکی اس کی ذمہ داری سعودی اہلکاروں پر آیت کر رہا ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے خشوگی کو امریکہ سے سعودی ربلانے کے ایک آپریشن کی ہدایت دی تھی خشوگی سعودی حکومت کے کڑے ناغد ہیں ان کے ترکی میں گمشدگی سے ترک سعودی تعلقات میں مزید تناؤ آ سکتا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں امان ازر کی اس رپورٹ میں جمال خشوگچی کو دو اکتوبر کو استمبول میں سعودی کانسل خانے میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا اور تب سے وہ لا پتہ ہیں اور اب ترکی کے نشریاتی اداروں نے سی سی کیمرے کی فوٹیج جاری کی ہے جس میں مبینہ طور پر سعودی خفیہ اداروں سے منسلک افراد کو استمبول کے ہوائی اڈے کے ذریعے ملک میں داخل ہوتے اور ملک چھوڑتے دیکھا جا سکتا ہے ترکی سعودی عرب پر جمال خشوگچی کو کانسل خانے میں قتل کرنے کا الزام لگا چکا ہے اور استمبول میں واقع کانسل خانے اور سعودی سفارتی حکام کے گھروں کی ممکنہ تلاشی کا بھی امکان ہے ویو اے ترکیش سرویس سے منسلک صحافی محمد ترولو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ترکی اور سعودیہ کے درمیان تعلقات میں پہلے سے موجود کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گا اب ترکی کے مطالقہ حکام استمبول میں سعودی کانسل خانے کی امارت کی تلاشی لیں گے فیلال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا سعودی کانسل خانے سے منسلک حکام کے گھروں کی بھی تلاشی لی جائے گی اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جمال خشوگی کی اسمار گھڑی سے بھی اس مقام کا پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی جہاں وہ موجود تھے دوسری جانب واشنٹن میں بھی جمال خشوگی کی کمشدگی کے حوالے سے مظاہرے کیے گئے آج واشنٹن میں دو مظاہرے کیے گئے ایک واشنٹن پوست کے سامنے جہاں جمال خشوگی کے مظامین شائع ہوتے تھے اور دوسرا مظاہرہ سعودی سفارت خانے کے سامنے ہوا جس میں ٹرم انتظامیہ پر اس معاملے پر سخت موقف نہ اپنانے پر تنقید کی گئی اور اس کے علاوہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس واقعے کے پس منظر میں ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت دیگر ممالک کی جانب سے آنے والے دنوں میں سعودی عرب پر واقعی تحقیقات کے حوالے سے دباؤں میں اضافہ ہو سکتا ہے امان ازر اردووی اوے واشنگٹن امان ازر کی رپورٹ ہم نے دیکھی اس وقت ساقب الاسلام کیاپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں ساقب جمال امریکہ میں رہ رہے تھے واشنگٹن پوسٹ کے لیے وہ لکھ رہے تھے ان کی گمچھدگی پہ اب واشنگٹن کے سیاسی حلقوں کا جہاں کی قیادت کا کیارت دے مل ہے جی سارا جیسا کہ عام رائعامہ یہی ہے کہ ٹرمپ انظامیہ کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور صدر ٹرمپ خود سے بھی سعودی عرب کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں لیکن اس واقعے کے بعد حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور صدر ٹرمپ یہ کہنے پر منجبور ہوئے کہ انہوں نے اس واقعے کے بعد بگڑتی ہوئی صورتحال پر سعودی حکام سے بات کی ہے صدر ٹرمپ نے کیا کہا یہ سنتے ہیں ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے لیکن جیسا کہ میں سمجھا ہوں لوگوں نے انہیں اندر جاتے دیکھا لیکن باہر آتے نہیں دیکھا ہم اس معاملے کو سنجید کی سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک خوفناک چیز ہے اور سارا اس وقت واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی رپبلیکن پارٹی اور ہزبک سلاف کی جماعت دیموکریٹ دونوں کے ہی قانون ساز صدر ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس صورتحال پر سخت اقدامات کریں اور قانون سازوں کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کو اس کا ذمہ دار ٹھیراتے ہیں آئیے کچھ ان کی باتیں سنتے ہیں میں سعودی عرب کی بہت حمایت کرتا رہا ہوں لیکن یہ معاملہ ہمارے تعلق پر گہرے بادل کی طرح منڈلا رہا ہے وہ حساس معلومات مانڈنے میں ہمارے اچھے ساتھی رہیں اور ہم ایران اور انتہا پسند سنی اسلام کی صورت میں ایک مشترکہ دشمن کا سامنا کرتے رہیں وقت ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے اپنے فوجی سیاسی اور معاشی تعلقات پر پھر سے غور کرے میرے خیال سے صدر ٹرمپ کے پہلے غیر ملکی دورے میں جب سعودی عرب نے انہیں دھون دھام سے خوش آمدیت کہا تو صدر ٹرمپ کی سعودی عرب کے حکام اور ان کے نظام کی بظاہر بلا تکلف قبولیت سے شاید سعودی ولی اہد نے یہ سمجھا کہ اس تعلق میں سعودی عرب کے رویے پر کوئی جواب دہی نہیں ہوگی تو سارا آپ نے سنا کہ یہاں واشنٹن میں بظاہر دونوں پارٹیوں کی طرف سے صدر ٹرمپ پر دباؤ ہے کہ وہ اس معاملے میں سعودی عرب سے سختی سے بات کریں اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں جنوبی ایشیا کی کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہتھیاروں کی دور تیز ہو رہی ہے چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان اٹھالیس ڈرونز کا معہدہ تہہ پایا ہے اگرچہ پاکستان کے سرکاری ذرائع نے وائس اف امریکہ سے اس کی تصدیق نہیں کی یہ خبر ایک ایسے وقت میں گردش کر رہی ہے جب روس نے بھارت کو جدید ترین ایس فور ہنڈرڈ میزائل نظام فرام کرنے کا ساڑھے پانچ ارب ڈالر کا معہدہ حال ہی میں کیا ہے اور اس سے پہلے امریکی عہدداروں نے ستمبر میں بھارت کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کا بھی ایک معہدہ کیا جس سے واشنگٹن کے جانب سے نئی دلی کو مسلح پریڈیٹر ڈرونز کی فروغت کا امکان اور بھی بڑھ گیا ہے یہ معہدہ اگر تیپا جاتا ہے تو بھارت جنوبی ایسیا میں مسلح امریکی ڈرون اڑانے والا پہلا ملک بن جائے گا تو پاکستان اور بھارت ہتھیار کیوں جمع کر رہے ہیں عالمی طاقتہ ان کے ساتھ ایسے معہدے کیوں کر رہی ہیں اور خطے کی صورتحال پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اسی کو سمجھنے کے لیے آج ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیق ادارے ستمسن سینٹر سے منصلک تجزیہ کار سمیر لالوانی سے تک ہماری کار سمیر لائے کیوں کریں گے یا می سے کوری ہیں لیکنے تک ہماری جدود اور بناس جانتیم اقلی طرح مطلب ہیں جانتے ہیں وہ مثلا تک ہماری چیز میں جوانے ہیں جنگٹنے ہیں تک ہماری آجên کے لیے اچھے علاقين جمع پر کے لیے سنتے ہیں پر مطلب ہے یقین ہماری علاقے بھی ہماری کے لیے داری کی زیارہ کی پر رہند گناتی کیاری اس کی بات کرتے ہیں اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں ملکی پاکستان اور بھارت اپنی جو فوج ہے اس میں جدت لانا چاہتے ہیں اپنی جو اسلحہ ان کے پاس ہے اس کو جدید بنانا چاہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ملک کے نحطیار بیج رہے ہیں ان کی ایکانومی کے لیے یہ ایسا کرنا اچھا ہے اور پھر اس سے جو تعلقات ملکوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان سے دیگر مفادات کے حصول میں بھی کچھ آسانی ہوتی ہے پاکستان اور چین کے تعلقات اور بھارت اور امریکہ اور اس کے علاوہ روس کے جو تعلقات ہیں ان کے خطے پر گہرے اثرات ہوں گے بچ سمیر you mentioned economy and I want to share with our viewers certain numbers that show how this relationship of buying weapons relates to پاکستان and India's economy اگر ہم numbers کو دیکھیں تو بھارت کے لیے weapons کا main supplier رشیہ ہے جس سے 2013 سے 2017 کے دوران 11 ارب ڈالر سے زیادہ کے ہتھیار بھارت نے خرید دے تقریباً 62% یہ اس کی weapons import کا بندہ اور اسی عرسے کا دوران ہم اگر پاکستان کو دیکھیں تو اس نے اپنے 70 فیصد ہتھیار چین سے تقریباً تین ارب ڈالر میں خریدے so now when both of these countries have economies that are still not at the you know at the level where they should be people are hurting to even get food in their bellies does it make sense for these countries to be spending this much money on weapons yes and no so there is a security requirement both countries have real security challenges they need to be able to offset those challenges with with weapons for example both countries face terrorism and the recent drone imports or the recent drone deal is a way to combat terrorism it's also to combat each other because they have real security challenges that said there are trade-offs the new government the president in pakistan and ron khan's government uh what promises a new welfare state with jobs and housing and poverty alleviation at some point there's a trade-off between money spent for defense and money spent for social welfare i will say this recent deal or the agreements is actually a possibility for having both where you can have co-production which means you create jobs but you also enhance defense so that that is a positive move i think both india and pakistan are thinking about industrial production to create jobs address the economy and defense issues pakistan is still kind of quiet about the specifics of anything like this when voice of america asked pakistan new authorities they still did not confirm whether a deal with china has gone through but we also didn't want to say that if it does not compare it to that if it happens imperialism so that you can see as much more pressure on it may be necessary to pay attention to those اور پھر ان دونوں ملکوں کے درمیان بھی ایک طرح سے جو مقابلہ چل رہا ہے اس میں اہم کردار ادا کریں گے لیکن دوسری جانب جہاں تک عمران خان صاحب کا نورہ ذکر کہ ایک ویلفر اسٹیٹ وہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک مشکل ٹریڈ آف ہوگا کہ پیسہ کہاں خرش کیا جائے بڑھ سمیر کے خیال میں اگر امریک کا اگر چائنا اور پاکستان مل کر ڈرونز بناتے ہیں پاکستان مل کرتے ہیں جو کے فائدہ منت ہو سکتا ہے سمیر last but not the least what are washington's concerns what raises the red flag here for them i think washington tends to be less concerned about arms racing today than it did maybe five years ago they've been supporting it they like to make sales of arms to as many parties as they can particularly in the middle east we see this but i think the long-term concern in washington would be what does this mean for stability of the region and the country so not only the immediate arms race but what is what are the trade-offs if you're spending on defense are you losing out on spending on education in some ways they're related because the future of warfare relies on strong a well-educated skilled workforce the future of warfare is cyber technology robotics artificial intelligence information warfare and so at the end of the day if if the army if the countries are not preparing for the future of war the future of deterrence they'll be under prepared and at least a less stability all right so jahatak washington kee khachat ki baat to samir kehetai hai ke weapons race johai junoviya shemai uske baari me amerika kee bhoot zada tahfuzat ni keun kee khud amerika bhi hathiyar furoogt karna chaata dausre mullikon ko leakin jaha pei istahkam ke baari me sawaal zoroor ڈھائے جا رہے ہیں اور اس میں ایک بڑا angle یہ ہے کہ اگر دفاع پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ لوگوں کی فلاح و بیبوت پر تعلیم جیسے شعبے پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے اور سمیر کا یہ کہنا ہے کہ future جو ہے wars کا وہ cyber security کی دنیا میں ہے اور وہاں کے لیے وہاں پہ لڑنے کے لیے وہاں پہ دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ملک اتنے تیار ہیں پاکستان اور بھارت یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے سمیر لالوانی thank you very much for your time and for your insight really appreciate it امریکی ریاست نیو یورک کے شہر آلدنی میں لموزین حادثے میں بیس افرات کی ہلاکت کی تحقیقات جاری ہیں پولیس نے لموزین کمپنی کے مالک شاہد حسین کے بیٹے نومان کو واقعہ کا ذمہ دار قرار دیا ہے پولیس کے مطابق وہ کمپنی کے آپریٹر ہیں اور ایک غیر محفوظ لموزین کو سڑک پر بھیجنے کا فیصلہ ان کا تھا لمو کمپنی کے مالک شاہد حسین کا پالک پاکستان سے ہے ساکب الاسلام نے ان کے وکیل سے اس معاملے کی تحقیقات سے متعلق پاتشیت کی آئے دیکھتے ہیں امریکہ میں گزشتہ ایک دہائی میں ہونے والے ٹرافک کے اس بدترین حادثے پر اٹھنے والے سوالات کے آت دیتے ہوئے پریسٹیج لمزین اور شاہد حسین کے وکیل لی کھنلن نے ویس اف امریکہ کو بتایا کہ ان کی کلائنٹ حادثے کی اندرونی تحقیقات میں مکمل تابون کر رہے ہیں اور وہ اس وقت پاکستان میں ہیں لیکن اگر ضرورت پڑی تو امریکہ واپس آ سکتے ہیں شاہد حسین کے وکیل نے اپنے کلائنٹ کے ماضی میں ایف بی آئی کے لیے کام کرنے کے بارے میں کسی سوال کا جواب دینے سے معذرت کی اور کہا کہ فیلحال ان کی توجہ حادثے کی وجوہات جاننے اور تفتیش میں مکمل تابون کرنے پر ہے ان کا کہنا تھا کہ شاہد حسین اس وقت تفتیشی اداروں کے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہے اور اس کیس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ان کے وکیل کے طور پر وہ موجود رہیں گے گاڑی کے ڈرائیور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپنی کی گاڑیوں کی حالت کے بارے میں بھی پریشان تھے ان کی بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ کمپنی کی گاڑیوں کی حالت کے بارے میں شکایت کرتے تھے جبکہ ڈرائیور سکوٹ لیسنیشیا کے لائسنس کے بارے میں لیکن لن نے کہا کہ ہم یہ جانچ رہے ہیں کہ سکوٹ نے مرازمت اختیار کرتے وقت لائسنس اور دیگر کس قسم کے دستویزات مہیا کیے تھے وکیل کا کہنا ہے کہ لیمزین کمپنی نے فی الحال اپنی تمام گانیاں سرکوں سے ہٹا لی ہیں اور تحقیقات مکمل ہونے تک وہ پولیس اور تحقیقاتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گی جبکہ مقامی میڈیا کے مطابق نیوارک پولیس نے شاہد حسین کے بیٹے نومان حسین کو حراست میں لے لیا ہے اور ان کی کمپنی پر مجرمانہ غفلت پر مبنی قتل کا الزام آئیت کیا گیا ہے ساکیب الاسلام اردو ویو اے سمندری طوفان مائیکل امریکہ میں پچاس سال میں آنے والا طاقت ورد ترین طوفان ثابت ہوا ہے مائیکل جب ریاست فلوریڈا کے شمال مرشق حصے سے کلٹ کر آئے تو یہ اس ریاست کی تاریخ کا شدید ترین طوفان تھا سمندر کی سات فٹ تک انچی لہریں اٹھنے سے ساحل کے قریب بنے گئی گھر تباہ ہو گئے جبکہ ایک بڑا رقبہ زیریاب ہے تیز ہواں اور بارشوں سے دو امارتیں وہ امارتیں بھی بری طرح متاثر ہوئیں جنہیں بطور شلٹر استعمال کیا جا رہا تھا طوفان سے اب تک دو افراد کے ہلاک ہونے کی تلا ہے جبکہ لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہیں طوفان فلوریڈا کی ہمسائے ریاستوں میں تیز بارش برسا رہا ہے جب طوفان آیا تو سب سے پہلے بالائی منزل گری سب کچھ تباہ ہو گیا ہے لیکن میں خوش ہوں کہ ہم وہاں سے خیریہ سے نکلنے میں کامیاب رہی میرا سب کچھ ڈوبنے والا ہے یہ ریسٹرنٹ میری آمدن کا ذریعہ ہے اور بہت ممکن ہے یہ اب ایک سال تک کے لیے بند ہو جائے مجھے اپنے خاندان اور کتے کو کھلانا ہے یہ مجھ پر انحصار کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کل یہاں نہ ہو امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے یہ ہماری ویب سیٹ اردو وی او ڈاٹ کام پر جہاں آپ آج کی تازہ خبریں پڑھ سکتے ہیں جیسے عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق پاکستان نے باقاعدہ امدادی پیکج کی درخواست دے دی ہے اور جلد ہی آئی ایم ایف کا ایک وفد پاکستان کا دورہ بھی کرے گا اس خبر کی تفصیل سمیت اہم معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاغ آن کر سکتے ہیں اردو وی او ڈاٹ کام پر آج بچیوں کا عالمی دن ہے اس دن کا مقصد صرف کم عمر لڑکیوں کو در پیش مسائل کی طرف توجہ دلانا ہی نہیں بلکہ انہیں باشعور بنانا بھی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاسکیں اور ان کی اگلی نسل کا مستقبل ان سے بھی بہتر ہو سکے پاکستان میں ایک کروڑ سے زیادہ بچیاں سکول نہیں جاتی اکیس فیصد کی شادی اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے کم عمری کے شادی اس لیے بھی ایک قابل غور مسئلہ ہے کیونکہ ایسی لڑکی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے پہلے ہی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبنے لگتی ہے آئے ملتے ہیں سندھ کے زلہ دادو کی کبرہ بی بی سے جس سے شادی نے اس کا بچپن چھین لیا میں تیرہ سال کی تھی جب میری شادی ہوئی دو سال بعد میری ایک بچی ہوئی میں گھر کا کام کرتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں شادی سے پہلے میں سکول میں پڑھتی تھی وہ بہت اچھا تھا میں سیکھنے کی شوقین تھی لیکن شادی کے بعد میں نے سکول چھوڑ دیا میں دوبارہ سکول جانا چاہتی ہوں لیکن اب مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھے شادی سے کیا ملا اب میری ایک بیٹی ہے میں اس کی کم عمری میں شادی نہیں کروں گی تاکہ اس کے اوپر ویسی ذمہ داریاں نہ آئیں جیسے چھوٹی عمر میں مجھ پر پڑی تھی کم عمری کی شادی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف چھوٹے یا دہی علاقوں میں انہیں نظر نہیں آتا بلکہ یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی ہو رہا ہے تو آئیے ملتے ہیں لاہور کی صفیہ بادل سے اور صفیہ بادل کی کہانی بھی ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے وہ لاہور کی ایک ایسی لڑکی ہے جس کی بچپن میں ہی شادی کر دی گئی اور اب وہ تین بچوں کی ماں ہے یہ مسئلہ پاکستان میں لڑکیوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ہماری آج کی مہمان سے جو بزر یا سکائپ ہمیں لاہور سے جوئن کر رہی ہیں ایک غیر سرکاری تنظیم ہے ہوم نچ پاکستان جس کی ایگزیکٹیو ڈریکٹر لیلہ امی لیلہ عزر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امی لیلہ ویو سرکاری تنظیم سب سے پہلے تو میں یہی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ چائلڈ میریج کا سائیکل پاکستان میں کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے کیونکہ ایک بڑی وجہ اس کی ہے کہ غربت کے باعث خاندان اپنی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں لیکن وہ غربت ختم نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ لڑکیاں اپنی فیملیز کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتی جو ان کی پوٹینچل ہے تو کیسے یہ سائیکل ختم ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ مدے پر بات کرنے کے لیے یہاں پر مدہو کیا ہے لیکن سب سے امپورٹن چیز ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ہمارے جو ہمن ڈیولپنٹ کے جو انڈیکس میں جو ہماری جو پوزیشن ہے وہ بہت نیچے ہے اور اس کی ایک وجہ جو ہے جس نے آپ نے کوئی بتایا غربت غربت کے لکیر سے جو نیچے لوگ رہتے ہیں اس کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نامک اپورٹنٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو سوشل پریشرز ہیں یا جو سوشل والنسیز ہیں سوسائیٹی کے اندر وہ بڑھتے جا رہے ہیں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس وقت پاکستان میں ایتیس فیصد سے زائد شادیاں جو ہیں اٹھارہ سال کی عمر سے کام لڑکیوں کی ہوتی ہیں اور اسی طرح جو پاندرہ سال سے کام ہے اس کی تعداد تین پرسنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان اس وقت چھے ممالکوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں پر چائرڈ میریجز پریولنس بہت زیادہ ہے تو تکنی کی بات یہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی پاپولیشن میں اور اس پاپولیشن میں جو غربت کی لکھیر سے نیچے لوگ رہتے ہیں ان کی ہاؤز ہولڈ جو فیملی ہے وہ انگریز جب ہوتی ہے تو آپ کے پاس ریسورس کم ہیں اور اپرچونٹیز بھی بہت کم ہیں اور آپ کے کھانے والے لوگ زیادہ ہیں اس کانٹیکسٹ میں آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوگی جب آپ آپ کے پاس بچوں کو کھڑانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ دو کام کرتے ہیں یا تو وہ اپنے بچوں کو گھریلو ملازمی کی حیثیت سے لوگوں میں گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر لڑکیوں کی وہ چھوٹی عمر میں شادی آپ نے گھریلو ملازمت کی بھی بات کی کہ اس کو ایک ریسورس ایک ریکورس بنا دے دیتے ہیں پیرنٹس تو آج کا جو دن ہے اس کا تھیم ہی یہ ہے کہ اسکلڈ گرل فورس یعنی لڑکیوں کو پیشہ ورانہ زندگی کے لیے تیار کرنا اب آپ کا جو ادارہ ہے ہوم نیٹ جس کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں وہ ڈومیسٹک لیبر کے رائٹس پر خاص طور پر کام کرتے ہیں بہت بڑا حصہ آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ اکوان متحدہ کے مطابق جو غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی لڑکیاں اسی آہ پیشے میں جائیں گی اسی شعبے کی طرف جائیں گی وہ گھروں میں کام کریں گی اور وہاں پہ تنخواہ کم ہے اور استحصال جو ہے وہ عام ہے اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ گھریلو ملازماؤں کے حقوق سے متعلق کن اشیوز پہ فوکس کیا جائے کہ وہاں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کا فیوچر بہتر ہو سکے ان کی اگلی نسلوں کا فیوچر بھی کچھ بن سکے دیکھیں سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جس کی پریویلنس ہم نے پاکستان میں دیکھی وہ بڑھتی جاری ہے اس پہ ہمارے پاس چائلڈ لیبر کے قوانین کے اندر ڈومیسٹک ورک کی کیٹیگری کو انپروڈ ہی نہیں کیا گیا کیونکہ ڈومیسٹک ورکر یا ڈومیسٹک ورک کو آپ لیبر کے گائرے میں شمار ہی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ پریویلنس بڑھتی جاری ہے اور بڑھتی ہوئی غربت بڑھتی ہوئی پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ایک پیشکمہ بنتی جاری ہے اب امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ایک فنڈمنٹل جو آپ کو سپورٹ دیتی ہے جو اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ ہے کہ بچے پانچ سال سے سولہ سال تک کہ بچے جو ہیں وہ سکول میں جائیں یہ اسٹیٹ کی ریسوانسیوڈیٹی کونسٹیٹوشن آخری ہے امیلیلہ یہاں مجھے صرف گفتگو کا سلسلہ صرف اس لئے روکنا پڑے گا کہ وقت ہی کمی ہو رہی ہے لیکن ہم بات آپ کی سمجھ گئے کہ جو ریسورسز ہیں بچوں کے لئے خاص طرح پہ تعلیم کا جو شوبہ ہے وہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے امیلیلہ اس وقت ہمارے ساتھ تھی لاہور سے ہومنٹ کی اگزیکریف ڈریکٹر نے آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ بچیوں کے عالمی دن کے موقع پر یوٹیوب نے بھارتی ادھکارہ پریانکا چوپڑا کے ساتھ ایک ویڈیو بھی پیش کی ہے جس میں انہیں بچوں کو وقت حاصل پر بچیوں کو اپنے خوابوں کو سچ کرنے کا پیغام دیکھا جا سکتا ہے تو پریانکا جو ہیں وہ یونیسیف کی گروڈویل ایمبیسیڈر بھی ہیں آئیے کوکلی دیکھنے کہ انہوں نے کیا کہا بڑھتی لڑکیوں کے لئے انسٹرکشنز بھی بڑھتے جاتے ہیں جیسے زیادہ اچھل کود نہیں کرتے لڑکیاں اونچی آواز میں نہیں بولتی پڑھائی میں کیا رکھا ہے گھری تو سنبھالنا ہے تو لڑکیاں کریں گی کیا لڑکیاں اپنے من کی سنیں گی اور کریں گی ساکوز اور آج کی آخری رپورٹ میں ہم چلیں گے ایک ایسے ایشو کے بارے میں بات کرنے جو نوجوان لڑکوں کو بہت متاثر کرتا ہے امریکہ میں جیل سے چھوٹنے والے دو تہائی نوجوان کچھ سالوں بعد دوبارہ کسی جرم میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور کئی بار پھر سے سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں ماضی میں قید کٹنے والے اپنا مستقبل بدل سکیں یہ کوشش ہے ہوم بوئی انڈسٹریز کی ایک ایسے پروگرام جو نئے رہاون ہونے والے افراد کو اور اس کے علاوہ سابق گینگ ممبرز کو ملازمتوں کے لیے تربیہ دیتا ہے تاکہ وہ جرائم کی دنیا کو پیچھے چھوڑ سکیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ستائی سالہ ٹیفنی براؤن پر تشدد جرائم کی سزا کارنے کے بعد گزشتہ ماں چیل سے رہا ہوئی ہیں جنوبی لاؤس انجلس میں پیدا ہونے والی ٹیفنی گینگ ممبران اور جرائم کے درمیان بڑی ہوئی میں جب بچی تھی تب سے ہی فائٹر تھی مجھ پر پرتشدد ہم لوگ کے نو مقدمات تھے یہ حقیقت میں ایک غلطی تھی اگر ہو سکا تو میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی ہر سال ٹیفنی جیسے نوجوانوں کی مدد کے لیے لاؤس انجلس میں ایک ریس منقیت کی جاتی ہے اس سے اکٹھے ہونے والے فنڈز ہوم بوائی نامی ایک گروپ کو جاتے ہیں جس کا سٹاف سابق مجرموں کو مشاورت تربیت اور نوکری فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے ہمارا پروگرام ان کے لیے نہیں ہے جن کو مدد کی ضرورت ہے یہ ان کے لیے ہے جو مدد مانگتے ہیں لہٰذا آپ کو اس دروازے میں داخل ہو کر مدد حاصل کرنا ہوگی ریجٹ حیصل کہتے ہیں کہ جیل میں وقت گزارنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرنا بہت مشکل ہے اسے یاد ہے کہ کس طرح اس کے دوستوں نے اسے چھوڑ دیا اور نوکری ڈھوننا ایک دورا خواب تھا میں اس گروپ کے لیے مثال ہوں میں بدل گیا ہوں میں گینگ والی زندگی میں بڑا ہوا میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو دوسرا چانس ضرور بننا چاہیے ہوم بوئی ریس میں حصہ لینے والے تمام افراد ایسے نہیں جنے قانونی مشکلات کا سامنا ہے کچھ لوگ اس گروپ کے مقصد کی مدد کے لیے اس میں حصہ لے رہے ہیں کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہوتا ہم سب انسان ہیں اس کی زندگی بدلنے کا موقع ملے ٹیفنی براؤن نے ہوم بوئی کا پروگرام مکمل کر لیا ہے اور اب وہ آسمائشی رہائی یا پروبیشن پر ہیں ان کا خواب ماضی میں قید کار چکنے والے فیشن مارل جرمی میک کی طرح فیشن ڈیزائنر بن کر اپنی زندگی بدلنا ہے جہاں ٹیفنی ہوم بوئی کی بہت سی کامیابیوں میں سے ایک بننا چاہتی ہیں وہی ہر سال اس پروگرام اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو تری سکسٹی آپ کی فیڈبیک ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے آئیے فیسبوک ڈاٹ کام سلیش وی او اے اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لئے لاغ آن کیجئے اردو وی او اے ڈاٹ کام پر سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی